لمبی ٹانگو والی گائے مہت پور نام کے ایک گاؤں میں ایک گوالہ رہتا تھا جس کے پاس بہت ساری گائے تھی وہ دھن دولت پیسے کی لحاظ سے بہت امیر انسان تھا لوگ اس کے پاس دودھ خریدنے آیا کرتے تھے اور اپنی دکان پر بیچا کرتے تھے اس کے پاس اکثر ملازموں کی کمی رہتی تھی اس وجہ سے جو بھی اس کے پاس آتا وہ اسے کام پر رکھ لیتا تھا اس کے پاس ایک بہت خوبصورت گائے تھی جس کے نخرے بھی بہت زیادہ تھے جو کوئی بھی اس کے پاس دودھ نکالنے آتا وہ اسے لاکھ مارتی تھی وہ گوالہ اس وجہ سے بہت پریشان بھی تھا کہ اس گائے کا دودھ کیسے نکالا جائے اسی گاؤں میں بکٹو نام کا ایک لڑکا بھی تھا جو اسی گوالے سے دودھ لیا کرتا تھا بکٹو بیٹا جا کر گوالے سے دودھ لے کر آ جا آج دودھ کی لسی بنا کر پیتے ہیں ابو جار کیا مست آئیڈیا دیا ہے آپ نے دوسرے تو میرے میڈے میں تھنڈ پڑ جاتی ہے اور پکھانا بھی کھل کر آتا ہے باتھڑوں میں بیٹھ کر لٹھا سامنے رکھڑ بس شروع ہو گئی تیری پوٹی پکھانے کی باتیں ساری لسی سے دل کھٹا کر دیا ہے میرا ابو جار ایم ریلی شوڑی جو میڈی وجہ سے آپ کا دل کھٹا ہو گیا ہے بیٹا تو اپنے باپ کی باتوں پر توجہ نہ دیا کر اس کا تو ہر بات پر دل کھٹا ہو جاتا ہے بیگم بس کر دے کیوں آج ہی میرا سارا چٹا پٹا کھولے گی جا بیٹو تو جا کر بازار سے دودھ لے کر آجا اچھا ابو جان ابھی لے کر آتا ہوں دودھ پھر بیٹو دودھ لینے کے لیے اس گوالے کے پاس جاتا ہے بھائی جان ایک کلو گاڑھا گاڑھا دودھ دے دو اچھا بیٹو تو بیٹھو او بلشی جرا بیٹو کو ایک کلو دودھ تو نکال کر دے بھائی شاہب کیا آپ مجھے روز کمجھوڑ گائے کا دودھ دے دیتے ہیں اور مجھے اس خوبصورت گائے کا دودھ دکال کر دو او بھائی کیوں اب یہ برمانے کے چکروں میں ہو اس کے پاس جا کر تو دکھاؤ کیوں بھائی یہ گائے کے بندے کھاتی ہے بندے نہیں کھاتی بندے اس کی لات کھاتے ہیں جو کوئی بھی اس کے پاس جاتا ہے ایسی دلتی مارتی ہے کہ بندوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں اڑے بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو اب میں ابھی جاتا ہوں اس کے پاس پھر بیٹو اس کے پاس جا کر اور اسے پیار کرنے لگتا ہے تو وہ اسے کچھ نہیں کہتی گوالہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اڑے بھائی یہ تو چبتکار ہو گیا بیٹو جرہ اس گائے کا دودھ تو نکالو اڑے بھائی اس میں کیا بات ہے میں ابھی نکالتا ہوں یہ بھی کوئی مشلہ ہے بڑا پھر بیٹو بیٹو بیٹ کر اس گائے کا دودھ نکالنے لگ جاتا ہے بیٹو کو دودھ نکالتا دیکھ کر گوالہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ گائے تو کسی کو دودھ نکالنے کے لیے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی بیٹو تم نے تو کبال کر دیا یہ گائے تو بہت چھتی تھی بیٹو تم میرے پاس نوکری کرو روز اس گائے کا دودھ نکالو میں تمہیں مہینے کے بیس ہزار روپے تنخواہ دوں گا اور روز ایک کلو گائے کا دودھ فیری دیا کروں گا اڑے باہ گوالے شاہب یہ تو بہت اچھی آفر ہے مجھے یہ نوکری منجور ہے میں ابھی یہ خوش گبڑی جا کر اپنے گھڑ والوں کو شنا کراتا ہوں بیٹو کی نوکری کا سن کر گوالے کے منشی میٹھے کو بہت برا لگتا ہے یہ گوالا تو بہت سیاڑا بن رہا ہے میں اتنے عرصے سے اس کے پاس کام کر رہا ہوں مجھے یہ سوکھے دس ہزار روپے دے دیتا ہے اور اس موٹے کل کے بچے کو آتے ہی بیس ہزار روپے اور ایک کلو دودھ یہ تو میرے ساتھ جاتی ہے پھر بیٹو ایک کلو دودھ لیتا ہے اور خوشی خوشی گھر آتا ہے امی ابو جان ایک بہت بڑی خوش کبڑی لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے اب آپ کا بیٹا کماؤ پوٹ بن گیا ہے اوہو بیٹا کیا ہو گیا ہے کہاں نوکری لگ گئی ہے تیری جو تُو اتنا خوشی سے پاگل ہو گیا ہے ابو جان میری کوالے کے ہاں بیس ہزار روپے مہینے کی نوکری لگ گئی ہے اور ایک کلو دودھ بھی روز کا فڑی ملے گا ہمیں کیا بات ہے جگ جگ جی میرا بیٹا دیکھ لو بڑا تُو میرے بیٹے کو نکمہ نکمہ کہتے تھے آج بیس ہزار روپے کی نوکری لے کر آیا ہے ایک کلو دودھ کے ساتھ ہاں بیگم تُو ٹھیک کہہ رہی ہے آج تو میرے بیٹے نے میرا سر فقر سے بلند کر دیا ہے اب تو میں بھی سینہ چوڑا کر کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرا بیٹا بھی گائے کے دودھ کا کاریگر بن گیا ہے امی ابو جان آج تو خوشی کا موقع ہے آج ہمیں شڑی بڑیشن کرنی چاہیے ہاں بیٹا بنا لے پورے ایک کلو دودھ کی لسی اور باتروم جا کے کر دے ساری لسی کھٹی پھر اگلے ہی دن سے بیٹو کام پر آ جاتا ہے اور اس گائے کا دودھ نکالنا شروع کر دیتا ہے ارے واق گوالے صاحب آپ کو تو بہت کبال کا لڑکہ مل گیا ہے جو اس خطر لاق گائے کا دودھ نکال رہا ہے ہاں بھائی ہاں اب میری لڑکے کو لذنے لگا دینا تم گوالے صاحب اس میٹھے کو بھی کوئی اکل دو کب سے آپ کے پاس کام کر رہا ہے لیکن اس گائے کا دودھ نہ نکال سکا اور اس لڑکے نے آتے کے ساتھ ہی دودھ نکالنا شروع کر دیا یہ تو اس موٹے کے آنے کی وجہ سے میری ساری عزت ختم ہو گئی ہے مجھے اسے بھگانا پڑے گا یہاں سے ورنہ تو یہ میری ساری بنی بنائی عزت کا دہی پکوڑا نکال دے گا بیٹو دودھ کی بالٹی رکھ کر پانی پینے جاتا ہے تو میٹھا چپکے سے آتا ہے اور اس کے دودھ میں مکھیاں ڈال دیتا ہے اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر دودھ نکالنے لگ جاتا ہے پھر جب گوالا گراہک کو دودھ دیتا ہے تو اس میں سے مکھیاں نکلتی ہیں آئے بھائی یہ کیا تم مجھے مکھیوں والا دودھ دے رہے ہو یہ دودھ میں مکھیاں کہاں سے آگئی میٹھا یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور گوالے کو آ کر کہتا ہے گوالے صاحب اور رکھو اس موٹے کو یہ تو بہت گندہ ہے دودھ نکالنے سے پہلے ہاتھ بھی نہیں دھوتا باتھروم سے پوٹی کر کے آتا ہے اور فوراں دودھ نکالنے لگ جاتا ہے تو پھر دودھ میں سے مکھیاں نہ نکلیں تو سونے کی اشرفیاں نکلیں بیٹھے تم صحیح کہہ رہے ہو بیٹھو یہاں آؤ پھر جب بیٹھو آتا ہے تو دودھ میں مکھیاں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے بیٹھو تمہارے دودھ میں یہ مکھیاں کہاں سے آئی اب تمہارے پاس آخری موقع ہے اگر آج کے بعد تم نے صفائی کا خیال نہ رکھا تو تم بہی طرف سے کام سے فارق ہو جاؤگے گوالے شاہب میں نے تو گائے کے دھن اپنا دھن مند دھن لگا کر دھوئے تھے تیرا تن تیرا مند تیرا دھن سب غلازت سے بھرپور ہیں جب بھی تو بھانے میں آتا ہے مکھیاں بھی بھی کر کے تیرے آگے پیچھے ایسے پھرتی ہیں جیسے تو چلتا پھرتا کورا ہو گوالے شاہب اس کا مو بند کروائیں ورنہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہوگا او میرے ویر او مکھیوں کے پیر تیرے سے بڑا ویسے بھی کوئی نہیں ہے بیٹھو یہاں سے چلے جاؤ اور آئیدہ خیال رکھنا بیٹھو بہت اداس ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر جب رات ہوتی ہے تو میتھا چپکے سے آتا ہے اور گائے کو بیمار کرنے والی دوائی کھلا دیتا ہے اور گوالے کے گھر جا کر اسے کہتا ہے گوالے صاحب میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں وہ موٹا تمہاری گائے کو بیمار کرنے والی دوائی کھلا رہا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں آپ کے سر کی قسم کھاتے کہتا ہوں میں سج کہہ رہا ہوں پھر جب وہ صبح آ کر دیکھتے ہیں تو گائے کی ٹانگیں بہت لمبی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں گوالہ اور میٹھا اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور اتنے میں بیٹو بھی آ جاتا ہے بیٹو یہ تم نے رات کو میرے گائے کو کیا کھلایا ہے گوالے بھائی میں نے اس گائے کو کچھ نہیں کھلایا میں تو گھر جا کر سو گیا تھا مجھ سے کشم اٹھوا لو گوالے صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ آپ کی گائے کو دوائی کھلا رہا تھا اسے گائے کے پیسے لو اور اسے یہاں صفارق کرو بیٹو مجھے اس گائے کے ڈیڑھ لاکھ روپے چاہیے اب یہ گائے میں اپنے پاس نہیں رکھو گا گوالے بھائی میں ایک بہت گڑی بھی انشان ہو میٹھا مجھ پر انزام لگا رہا ہے اگر ایشہ ہے تو ایشہ ہی شہی یہ گائے میں اپنے ایشہ اٹھ لے جاتا ہوں ایک مہینے میں آپ کے پیشے ادا کر دوں گا پھر بیٹو اس گائے کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں بیٹو یہ اتنی لمبی لمبی ٹانگر والی گائے کہاں سے لے کر آیا ہے بیٹو ان کو ساری باتیں بتاتا ہے اور پھر ایک سیڑھی رکھ کر اس کا دودھ نکالنے لگ جاتا ہے تو گائے بہت سارا دودھ دیتی ہے پھر بیٹو ٹرک لے کر آتا ہے اور اس گائے کا دودھ نکالتا ہے تو ایک ہی بار میں ٹرک بھر جاتا ہے بیٹو فیکٹری جا کر دودھ بیچ دیتا ہے اور ایک ٹرک کا اسے ڈیر لاکھ روپے ملتا ہے پھر وہ ڈیر لاکھ روپے لے کر گوالے کے پاس جاتا ہے یہ لو گوالے شاہب آپ کا ڈیر لاکھ روپیا یہ کیا بیٹو تم تو ایک مہیدے کا ٹائم آگ رہے تھے نا یہ ایک دن پہ ڈیر لاکھ روپیا کہاں سے لے آئے جی ہاں گوالے شاہب اب میری گائے ٹڑک بڑھ بڑھ کر دودھ دیڑ رہی ہے میں نے اس رات اس گائے کو ایسی جادوی دوائی کھلائی تھی کہ اس کے ٹھنوں میں ساری زندگی کے لیے دودھ اٹھڑایا گوالے صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ دوائی میں نے اس رات اس گائے کو کھلائی تھی اس سے گائے واپس لو آپ کیا دوائی تم نے کھلائی تھی ہاں گوالے صاحب میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ دوائی میں نے کھلائی تھی دیکھ لو اب آپ کو شت بٹا لگ گیا نا اب تو مجھ بڑھ ایزام لگا رہے تھے بیٹو مجھے باف کر دو میں نے بغیر ثبوت کے تم پر ایزام لگایا اب سے وہ گائے تمہاری ہے اور بیٹے تو ابھی کے ابھی یہاں سے اپنی شکل گم کر جا مجھے بھی آپ کے پاس کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے میں نے تنخوا دو میں یہاں سے جاتا ہوں اچھا تنخوا دو اوہ کربو ذرا میرا ڈندہ تو لے کیا تیل لگا کر میٹھا ڈندے کا نام سنتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بیٹو کو ایک خوبصورت اور خالص دودھ دینے والی گائے مل جاتی ہے میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی شکریہ